موسیقی ادھے پر میں چھاتر پر ہوئے چاکو بازی کی گھٹنا کے بعد جو بڑا اپ ڈیٹ ملا وہ یہ کہ بیتی رات چھاتر کی موت ہو گئی اور صبح نمہ خو سے پتا اور چاچا نے اپنے بیٹے کو انتم ودائی دی اور مکھاگنی دے کر اسے پنچتہ تمہیں بلین ہوتے دیکھا اس بھاری درد کے بیچ اس سے پہلے پریبار کے لوگوں اور وہاں کے ہندو سنگٹھنوں میں بھاری آکروش دیکھا جا رہا تھا آپ کو بتا دیں کہ دیوراج کی اس کے سہپارٹھی کے ساتھ اس کے ککشہ میں کسی وشہ کو لے کر کہا سنی ہوئی اور کہا سنی یہاں تک پہنچ گئی کہ ایک سکول میں پڑھنے والا چھاتر چاکو لے کر کسی کے ہتیا کرنے کا مادہ رکھتا ہے آخر اسے یہ سب کس نے سکھایا اس کے دماغ میں چاکو سے حملہ کر ہتیا کرنے کی بات کس نے بھری اور وہاں پر سامپردائک تناو کا زہر کا بیج کس نے بھویا ان سب ہی اہم سوالوں پر جواب دینے کا جواب ڈھونڈنے کا پریاست کریں گے لیکن اس سے پہلے تازہ جانکاری یہ مل رہی ہے کہ پیڑت گھائل دیوراج جس کی موت ہوئی نم آکھوں سے پتا اور چاچا نے اسے مخاگنی دے کر ودا کیا پتا جا رہا ہے کہ بھجنال سرکار نے اس پریوار کو 51 لاکھ روپے معافضہ دینے اور ساتھ یہ ایک سنبیدہ نوکری پریوار کے ایک سدسے کو دیے جانے کی بات پر حامی بھری ہے اور اس پر وہ عمل بھی کریں گے اس سے پہلے دیوراج کے ساتھ جو گھٹنا گھٹی تھوئی اس گھٹنا کے بعد سے پورے اودیپور میں تناو کا ماحول ہے اور مرتک دیوراج کی موت کے بعد سے ہی وہاں پر انٹرنیٹ سیواؤں کو بند کر دیا گیا تھا اور گیدرنگ پر بھی روک لگائی گئی تھی کسی طرح کی بھیڑ کٹھی کرنے یا پردرشن کو روکنے کے لیے پابند کیا گیا تھا وہاں کی پولیس کو ساتھی راجی سرکار کی اور سے جو قدم اٹھائے گئے ان قدموں پر یدی نظر ڈالیں ان قدموں پر اگر یدی بات کریں تو وہاں کی پریشتیوں کو دیکھتے ہوئے انٹرنیٹ سیواؤں کو بند رکھا گیا تھا اور آج بھی جانکاری ملنے تک وہاں کے انٹرنیٹ سیواؤں کو بند رکھا گیا ہے حالات تناوپورن ہیں کنتو نیانترن میں ہیں سمیدر شیلتہ کو دیکھتے ہوئے بھاری سنکھیا میں پولیس فورس ڈپلائے وہاں پر کیا گیا ہے بات کریں ہندو سنگٹسنوں کی طرف سے کیے جا رہے ہیں ویرود کی تو چونکہ پہلے ہی موت کے بعد پتا اور چاچا نے پریوار کے لوگوں نے شب لینے سے انکار کر دیا تھا ان کا یہ کہنا تھا کہ جب تک دوشیوں پر کوئی سخت کاروائی نہیں کی جاتی ہم اپنے بچے کا شب نہیں لیں گے اور نم آنکھوں سے بھاری من کے ساتھ پریوار نے آخر کار وہ شب لے ہی لیا چونکہ اس سے پہلے جو گھٹنا گھٹی تھوئے اس گھٹنا کھولے کر آروپی کے جو مکان کو دھوست کیا گیا جانکاری یہ مل رہی تھی کہ وہ ون بی بھاگ کی بھومی پر بنا ہوا مکان تھا اور عوید اتکرمن کو بلڈوزر سے دھاہا دیا گیا حالکہ اس پورے معاملے میں آگے کیا کچھ کاروائی کی جائے گی کس طرح سے ایکشن لیا جانا ہے اس پر اور ڈیٹیلز آپ تک پہنچانے کا پریاس کریں گے لیکن اب جو پورا گھٹنا کرم گھٹی تھوا پورے کشیتر میں تناو کو روکنے کے لیے پولیس کو اترکت پریاس کرنے پڑ رہے ہیں اور انٹیلیجنس کو بھی یہاں پر لگایا گیا ہے کہ اس موقع کا فائدہ اٹھانے کی کوشش نہ کریں جو سماجک تتو ہیں یا راج دروہی یا دیش دروہی مانسکتہ رکھنے والے لوگوں کو اس پر آگ میں گھی ڈالنے کا کام نہ کرنے دیا جائے اور ایسے میں انٹیلیجنس کا بھی استعمال کر کے یہاں پر کسی بھی طرح کی کوئی پرائیوجت حنصہ کرنے کا پریاس نہ کریں اس کے لیے لگاتار انٹیلیجنس اور وہاں کیستانی پولیس کام کر رہی ہے ویباد شروع ہوا تھا کلاس میں کوپی مانگنے کو لے کر اور کوپی مانگنے کی بات کو لے کر جب ویباد شروع ہوا تو کہا سنی ہوئی اور پھر ایک چھاتر نے دوسرے چھاتر کو اس کے پتا کے پروفیشن کو لے کر کچھ باتیں کہیں عموماً سکول میں کلاسز میں بچوں کے بیچ تصل ہو جاتی ہے کسی بات کو لے کر کہا سنی ہو جاتی ہے لیکن ایسے میں وہاں کے شکشکوں اور ان کے ساتھ پڑھنے والے بچوں کو بیچ پچاو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے لیکن کئی بار حالات کس طرح بگڑ جاتے ہیں یہ عدیپور کی گھٹنا میں ہم نے دیکھا بتایا یہ بھی جا رہا ہے کہ عدیپور کی گھٹنا کے بعد سے جو حالات ابھی وہاں پر بنے ہوئے ہیں ایسے میں انٹرنیٹ سیواؤں کو ابھی کچھ اور سمیں تک کے لیے بند رکھا جا سکتا ہے اور پولیس نگرانی کر رہی ہے ایسے آساماجک تطووں کی جو عموماً کسی بھی طرح ساماج کو نقصان پہنچانے یا پھر اشانتی پھیلانے کے معاملے میں پہلے سے وانچھت ہیں یا پھر ان کی تلاش کی جاری ہے تو پولیس کی اور انٹیلیجنس کی نگرانی کے بیچ عدیپور میں حالات تناوپون کنتو نینترن میں بتائی جا رہی ہیں پریوار کا اس وقت بہت بھاری من کے ساتھ رو رو کر برا حال ہے چونکہ ان کے گھر کا چشمچرہ اب انہیں چھوڑ کر چلا گیا وہ بھی کسی سامانے پریستی میں نہیں ایک بہت ہی چھوٹی سی بات پر ہوئی ہنسا چاکو بازی کی گھٹنا جس میں کہ دیوراج پر تاور توڑ چاکو سے حملے کیے گئے تھے اور اس حملے میں اس ماسون کی جان چلی گئی اس وقت ستھی وہاں پر تناوپون بنی ہوئی ہے سرکار اور پرشاسن کا سبھی سے یہ اپیل ہے کہ کسی بھی طرح کی کسی بھی افواہ پر دھیان نہ دیں گیدرنگ نہ کریں اور ہنسا پھیلا کر یا اپدرب کر سماج کے تانے بانے کو بگاڑنے کا پریاس نہ کریں لیکن اب جو ہندو سنگٹھن ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ کیا اسی طرح سے لوگوں پر حملے ہوتے رہیں گے ہندو سماج کے لوگوں کو ٹارگٹ کیا جاتا رہے گا اس بچے کی آخر کیا غلطی تھی اور جس نے چاکو سے حملہ کیا اس کے من میں یہ زہر کس نے بھرا اور چاکو اٹھا کر کسی کے ہتیا کر دینے کا آخر اس میں یہ زہر کس نے بھویا اور اس کے پیچھے کس کی سازش ہو سکتی ہے اس تک بھی کانون کے ہاتھ پہنچنے چاہیے جس سے کہ سماج میں جو تانہ بانہ بنا چلا آ رہا ہے وہ نہ بگڑے اس پوری گھٹنا کو لے کر جس طرح کی پریسطیاں بن رہی ہیں سماج میں شانتی بنی رہے ہم بھی آپ سے اس کی اپیل کرتے ہیں اور اس پورے معاملے کو لے کر ورطمان پریسطیوں کو دیکھتے ہوئے بچوں میں بڑھ رہی ہنسک پربرطی کو روکنے کے لیے کیا قدم اٹھائے جا سکتے ہیں اور انہیں اس طرح کی مانسکتہ سے بچانے کے لیے کیا پریاس کیے جا سکتے ہیں اس پر جدی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں اس پوری گھٹنا کو لے کر یا پھر دیوراج کو آپ شدانجلی دینا چاہتے ہیں تو آپ کو کمنٹ سیکشن میں پوری طرح سے آپ کے لیے یہ کھلا ہوا ہے اور اس پر آپ اپنی پرتکریہ دے سکتے ہیں اس طرح کی گھٹناوں سے کیسے بچا جائے بچوں کو ہنسک ہونے سے ہمیں بچانا ہوگا اور جس طرح کی گھٹنا ان دنوں گھٹ رہی ہیں ان کو دیکھتے ہوئے یہ گھٹنا بھی اپنے آپ میں ایک نظیر ہے